اسلام علیکم ویلکم بیک اس وافیشل میں آپ سب کا ویلکم ہے آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی واتر پروف پیس جو بہت زیادہ بچیوں کی پرابلم ہے گرمیوں میں اس فیٹنگ فیس ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی پیس چاہیے جو واتر پروف ہو نیچرل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لونگ لاسٹنگ ہو سو آپ کے ساتھ آج میں کرسٹائن کی پروڈکٹ کا ریوز شیئر کروں گی اور یہ بتاؤں گی کس طریقے سے آپ نے کرسٹائن کا پینکک یوز کرنا ہے کیا اس کی پرائز ہے کس طریقے کا جو ہے اس کا استعمال ہے کس کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے کونسا یہ نمبر میں نے لیا ہے پینکک کیسا کونسا نمبر لیں اس کے بعد کیا لوز پورڈر یا کمپیکٹ پورڈر لگانا چاہیے یا نہیں تو وہاں باتیں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی میرے ساتھ جوڑے رہیے سب سے پہلے چاہیے جا کے میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل لیکن کے بٹن کو پریس کریں سو یہ دکھایا میں نے آپ کو کرسٹائن کا پینکک کچھ اس کی بات کرے پیکجنگ کی تو پیکجنگ اس کی بہت خوبصورت ہے سٹیل کی اس کی پیکجنگ ہے اوریجنل ہے اس کے اندر جو ہے وہ 30 پرسن SPF موجود ہے جو ہمیں سورج کی جو ہے وہ ریسے بچاتا ہے اور پسینہ جو ہمیں کم آئے گا SPF مطلب سنبلوک اس کے اندر موجود ہے بہت ساری بیش ایسے ہوتی ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے سنبلوک لگانا پڑتا ہے لیکن کرسٹائن کے اس پینکک کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو یہ بیش لگانے سے پہلے کوئی بھی سنبلوک نہیں یوز کرنا پڑے گا اس کے اندر اولیڈی SPF موجود ہے پھر ہم نے کیا کیا میں نے اس کو یوز کیا یوز کرنا کے بعد جو میرا اپنا رویو نکلا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نمبر جو اس کا میں نے لیا وہ ہے نیچرل براؤن کیونکہ جتنے بھی ہمارے ایشین ٹون ہے پاکستانی جو کلر ہے وہ ہے ایشین جو کلر ہے وہ ہے براؤن میں تو نیچرل براؤن جو کلر ہے وہ ہے ہنڈر پرسن نیچرل ہے بلکل بھی وائٹ کاسٹ پروائیڈ نہیں کرتا آئل فری پینکک ہے جب آپ اس کو لگائیں گے اگر آپ کی سکین آئلی ہے یا ڈرائی ہے ڈرائی سکین ہے تو سب سے پہلے اپنی سکین کو اچھی طریقے سے موسٹرائز کریں کیونکہ پینکک کو چاہے لیکوڈ بیس ہو یا سموسٹک بیس ہو ڈرائی سکین والوں کو یہ کمپسٹری ہے کہ وہ اچھا سا کوئی نہ کوئی موسٹرائز لازمی استعمال کریں یہ دیکھیں اگر ہم ڈرائک براؤن یا نیچرل براؤن یوز کر رہے ہیں بیس میں تو ہم نے جو اس کے اوپر لوس پاورڈر کا استعمال کرنا ہے وہ ہم آئیوری کریں گے ایک ٹون جو ہے ہم زیادہ یوز کریں گے اگر ہم ڈرائک بیس کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم جو لوس پاورڈر ہے یا کمپیک پاورڈر ہے اس کا جو ہم استعمال ہے وہ تھوڑا لائٹ کریں گے اس طریقے سے جو ہے ہماری بیس کی کفریج بہت اچھی ہوتی ہے بیس کو جو یہ لوگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بیس کو نہ گرے ہون دیتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کمپلین یہ بھی ہوتی ہے کہ بیس ہماری بلیک ہو جاتی ہے اب یہ میں آپ کو دیکھا رہی ہوں سپنچ پینکیک لگانے کے لیے ایک سیپٹ جو ہے وہ سپنچ بنائیں گے ہیں پینکیک کو کبھی بھی بریش کے ساتھ یا دوسرا سیمپل سادہ سپنچ ہے اس کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے یہ دیکھیں میں آپ کو اپلائے کر کے دیکھا رہی ہوں ہلکا سا آپ نے اس کو ویٹ کرنا ہے زیادہ ویٹ نہیں کرنا ہلکا سا ویٹ کرنے کے بعد ڈریکٹ آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے آپ کا جو ہے سوفٹ جو ہے یہ سپنچ ہے اسی کے ساتھ یہ مارکٹ میں مل جاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ پینکیک لگانا ہے یہ ٹرائنگل ڈائیمن ڈ ہارڈ شیئے میں آپ کو ملیں گے میں نے یہ جو سپنچ لی ہے یہ فیس گلیمرس کی کمپنی کا ہے آپ فیس گلیمرس کے جو ہے وہ سپنچ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ شیفر کی سپنچ بہت اچھی ہے کیونکہ سپنچ کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے بہت زیادہ جو سپنچیز ہوتے ہیں وہ بیس اپنے اندر ابزارف کر لیتے ہیں کرسٹائن کا جو پینکیک ہے اس کے اندر ایسپیہ موجود ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہے یہ آٹھ سے بارہ گھنڈی کی آپ کی بھی اس کو کوریش دے گا سب سے پہلے اپنے فیس کو واش کریں ڈرائی کریں اس کے بعد جو ہے اسکین اگر ڈرائی ہے تو موسٹرائز کریں اویلی ہے تو گلے سپنچ کے ساتھ اس کو اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کریں جب آپ کا بیس تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے ایک دو منٹ کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر لوز پورڈر اپلائی کرنا ہے لوز پورڈر آپ نے اسی سپنچ کے ساتھ اپلائی کرنا ہے برش کے ساتھ اپلائی نہیں کرنا یہ سپنچ ہنڈر پرسن بہت اچھا ہے کبریش کی بہت اچھی دیتا ہے کیونکہ پینکیک آپ جتنا مرضی مہنگا لے لیں جب تک آپ کو ٹول اچھا نہیں ہوگا آپ کبھی اچھی بیس نہیں بنا سکتے ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اب اجازت اللہ حافظ